ویلکم ٹو فالکن کمپیوٹر کیاڈمی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو ایم ایس پاور پوائنٹ میں پڑھانے جا رہا ہوں پانچ بہترین ٹپس ان ٹکس کے بارے میں جن کو سیکھ کر آپ پاور پوائنٹ میں بڑی آسانی کے ساتھ اپنی پرزنٹیشن تیار کر سکتے ہیں تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گا کہ اگر آج کی اس ویڈیو سے کچھ آپ سیکھ پائیں کچھ آپ نیو لرن کر پائیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر تو نمبر ون پہ ہم بات کریں گے سب سے پہلے کہ آپ نے لیٹر کے اندر کسی پکچر کو کس طرح سے فل کرنا ہے جیسے کہ سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے یہاں پہ F لکھاور F کے اندر دیکھیں میں نے یہاں پہ ایک پیاری سی پکچر کو ایڈ کیا ہوا ہے تو کس طرح سے آپ نے پکچر لیٹر کے اندر لے کے آنی ہے تو اس کے لئے ہم انسٹ پہ آئیں گے اور اس کے بعد ورڈ آٹ پہ کلک کریں گے اور یہاں سے ہم نے کلک کر دیا فرض کیجئے کوئی بھی لیٹر ہم نے سیلیٹ کیا ہے جیسے میں نے یہ والا کر دیا اور یہاں میں لیٹر ٹائپ کر رہا ہوں کپٹل میں کے میں ٹائپ کر رہا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ آوٹ لائن پہ کلک کیا اور اس کے بعد کنٹرول کے ساتھ آپ نے بریکٹ کا سائن پریس کرنا ہے جیسے ہم کنٹرول بریکٹ کا سائن پریس کریں گے تو یہ دیکھیں لیٹر آپ کے پاس یہاں پہ بڑا ہو چکا ہے اب اس کا پھر ہم نے کیا کرنا ہے اس کا فاؤنڈ سٹیل ہم نے چینج کرنا ہے تو اس کے لئے آپ ہوم پہ آئیں گے ہوم پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس میں آنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ کوئی بھی پیارا سا فاؤنڈ آپ یہاں پہ سیلیٹ کریں جیسے میں نے یہ والا فاؤنڈ یا میں نے یہ والا فاؤنڈ اس میں سیلیٹ کر لیا اگر تحریک کا سائز بڑا لگ رہا ہے تو آپ اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں کنٹرول کے ساتھ آپ یہاں پہ بریکٹ اوپن کو پریس کریں گے تو یہ آپ کے پاس ری سائز بھی ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے انسٹ پہ ہم آتے ہیں اور شیپ پہ آتے ہیں شیپ پہ آنے کے بعد آپ نے ریکٹینگل پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے سی شیپ کے اوپر تحریک ریکٹینگل کو اس طرح سے کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے سینڈ بت بیک پہ کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس دیکھیں یہاں پہ جو ٹیکس بیک پہ تھا وہ فرنٹ پہ آ چکا ہے تو یہاں پہ آپ نے ٹیکس کے اوپر کلک کرنا ہے آؤٹلائن پہ پھر شیپٹ کے ساتھ آپ نے نیچے والے ریکٹینگل پہ کلک کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ شیپ فرمائٹ پہ آنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ہوںALI پہ اس میں کلک کرنا ہے انٹرسیکٹ پہ اور جیسے ہم انٹرسیکٹ پہ کلک کریں گے تو کیا ہوگا یہ جو آپ کے پاس شیپ تھی وہ اس کے اندر انٹرسیکٹ ہو جکی ہے یعنی یہ شیپ میں کنورٹ ہو جکی ہے اب اس کے اندر آپ پکچر فل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے شیپ فل پہ آنا ہے پھر اس کے بعد آپ یہاں پہ شیپ فل پہ کلک کریں گے اور پکچر پہ کلک کریں گے فرام فائل پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد اس ڈرائیو میں چلے جائیں جس ڈرائیو میں آپ پاس پکچر پڑی ہوئی ہیں تو یہاں پہ اینیون اپنی مرضی کے آپ کو بھی پکچر یہاں پہ سلیٹ کر لیتے ہیں جیسے فرض کیجئے کہ میں نے یہاں پہ پکچر سلیٹ کر لی اس میں یہ والی تو پکچر کو سلیٹ کرتے ہیں اور انسٹ پہ کلک کرتے ہیں تو دیکھیں پکچر یہاں پہ انسٹ ہو چکی ہے ہمارے پاس اگر آپ اس پہ کوئی 3D فیکٹ وغیرہ دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ شیف فارمٹ پہ آنا ہے شیف فیکٹ پہ آئیں گے بیول پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ کلک کریں گے دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے فیکٹس یہاں پہ آ رہے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ کلک کیا تو یہ سیم وہی فیکٹ ہمارے پاس بن چکا ہے تو یہ تھا نمبر ون پہ میں نے جو آپ کو پڑھایا کہ لیٹر کے اندر آپ نے پکچر کو کس طرح سے ایڈ کرنا ہے اور سیکنڈ جو کمانڈ پہ پاس میں آ رہی ہے کہ ہم نے یہاں پہ گروپ کی شکل میں جو ہم نے یہاں پہ شیف انسٹ کی گئے ہیں ان تمام شیف کے اندر ہم نے پکچر کو کس طرح سے ایڈ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم انسٹ پہ ہم آتے ہیں اور شیف پہ آتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ہم کلک کریں گے اس میں ریکٹنگل کے اوپر اور آپ نے شفٹ پریس کرتے ہوئے آپ نے ایک ریکٹنگل یہاں پہ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے کنٹرول کے ساتھ آپ نے اس کی کاپی کرنی ہے پھر اس کے بعد مزید اس کی کاپی بنانے کے لیے کی بورٹ سے آپ نے ایف فور پریس کرنا ہے پھر اس کے بعد شفٹ کے ساتھ آپ نے ان چاروں اپجرٹس کو سیلیکٹ کرنا ہے کلک کریں گے کنٹرول کے ساتھ آپ نے اس کی کاپی کرنی ہے اور پھر اس کے بعد ایف فور پریس کریں گے اس طرح سے آپ کے پاس یہ شیف بن جائیں گی پھر اس کے بعد شفٹ کے ساتھ آپ نے تمام شیف کو ایک ساتھ سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کو گروپ کرنے کے لیے شیف فارمٹ پہ آپ نے آنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے شیف فارمٹ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے گروپ پہ آنا اور یہاں پہ گروپ پہ ہم کلک کریں گے آپ کے پاس یہ گروپ بن جائے گا آپ اس کے بعد پھر اس کو آپ روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ شیف فارمٹ پہ آئیں اس کے بعد روٹیشن پہ آتے ہیں اپنی مرضی سے آپ کوئی بھی روٹیشن یہاں پہ دے سکتے ہیں جیسے میں نے یہ والی روٹیشن یہاں پہ دی اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی افیکٹ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو بیول پہ کلک کر کے آپ یہاں پہ کوئی افیکٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے جو بھی افیکٹ آپ یہاں پہ لانا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے شیپ آوٹ لائن پہ آنا ہے اس کو نو آوٹ لائن کر دینا ہے اور آخر میں شیپ فارمٹ پہ آنا ہے شیپ فل پہ آئیں گے اور اس کے بعد آپ نے پکچر پہ کلک کرنا ہے پھر فرامو فائل پہ ہم کلک کریں گے اور اس ڈرائیب میں چلے جائیں گے جس ڈرائیب میں ہمارے پاس پکچر پڑی ہوئی ہیں یعنی کہ ڈاؤنلوڈ کے فولڈر میں اور اس کے بعد یہاں پہ اپنی مرش سے ہم کوئی پکچر کو سلیٹ کر لیتے ہیں جیسے ہمارے پاس یہاں بہت ساری پکچر پڑی ہوئی ہیں فرس کے میں نے یہ والی پکچر سلیٹ کی اور اس کے بعد انسرٹ پہ کلک کیا تو یہی پکچر دیکھیں مختلف حصوں میں تقسیم ہو کے ہمارے پاس یہاں پہ آ چکی ہے تو اس طرح سے ہم یہاں پہ گروپ کیوی شیپس کے اندر پکچر کو ایڈ بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں اور نمبر تھری پہ میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں کہ ہم نے اینیمیشن کو کاپی کیس طرح سے کرنا ہے جیسے کہ آپ کو سکرین پر یہ دو تصاویر نظر آ رہی ہیں میں نے یہاں پہ کلک کیا اس میں سلائیڈ شو کے اوپر تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ میرے پاس ایک پکچر یہ آ رہی ہے اس کے بعد پھر دوبارہ اینیمیشن ایکزٹ ہو رہی ہے پھر اس کے بعد اینیمیشن انہوں رہی ہے پھر اس کے بعد یہ ایکزٹ ہو رہی ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ نیکس جب بھی دیکھیں میں یہاں پہ انسرٹ پہ میں آتا ہوں اس کے بعد میں نے شیپ پہ کلک کیا یہاں پہ کلک کرنے کے بعد میں نے ایک اور شیپ یہاں پہ ڈراؤ کر لی اور اس کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ جو انیمیشن اس پہ اس پہ جو اپلائی ہے اس کو ہم کوپی کر کے یہاں پہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں صرف انیمیشن کو تو سب سے پہلے تو یہاں پہ ہم شیپ فلپ پہ آتے ہیں اور اس کے بعد پکچر پہ ہم آتے ہیں فرامہ فائل پہ کلک کرتے ہیں اینڈ ڈاؤن لوڈ پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ کوئی بھی پکچڑز میں ایڈ کر لیتے ہیں جیسے میں نے یہ والے پکچڑز میں ایڈ کی اب اس کے اوپر میں نے انیمیشنز کو اپلائی کرنا ہے تو بجائے اس کی کہ میں یہاں پہ انیمیشن پہ جاؤں اور اس کے بعد یہاں پہ باری باری تمام انیمیشنز کو اپلائی کروں اور اس کے بعد جا کر یہ انیمیشن آپ کی شیپ کے اوپر اپلائی ہوگی تو ہم ڈائریکٹ یہاں پہ جو پہلے سے ہم نے انیمیشن اپلائی کیوئی ہے چاہے وہ انیمیشن ان تھی یا انیمیشن آؤٹ تھی اس کو ہم کاپی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اوپر کلک کریں کلک کرنے کے بعد آپنے inception tab پر آنا ہے اور اس کے بعد آپنے اینیمیشن پینٹر پہ کلک کرنا ہے اور پھر جیسے ہم یہاں پہ کلک کریں گے یہ اینیمیشن آگ کے پاس یہاں پہ ان بھی ہو رہی ہے اور یہ اینیمیشن آگ کے پاس یہاں پہ آؤٹ بھی ہو رہی ہے اور اس کے بعد نمبر فور پہ ہم پڑھنے والے الائنمنٹ کے بارے میں دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ یہ جو مرپا شیف بنی ہوئی ہیں یہ ایک ہی لائن کے اندر آ رہی ہے ان سب کے اندر جو گیپ ہے ایک سے دوسری شیف کے درمیان وہ بھی ایک جیسا ہے تو آپ نے سب سے پہلے تو ان تمام شیف کو آپ نے سیلیٹ کرنا ہے اس کو ہم الائن کرنا چاہتے ہیں اس پہ الائن رپلائی کرنا چاہتے ہیں میڈ کی اور اس کے بعد اس کو ہم سٹریٹ رکھنا چاہتے ہیں اور تمام تمام شیف کے درمیان جو ہوریزنٹل گیپ ہے وہ ایک جیسا ہونا چاہیے تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ آپ ہوم پہ آئیں سیلیٹ پہ آئیں اور اس کے بعد یہاں بہر کلک کرتے ہوئے اس طرح سے آپ نے اس کو سیلیٹ کرنا ہے تمام اپجٹس آپ کے سیلیٹ ہو جائیں گے اور پھر آپ نے شیف فارمٹ پہ آنا ہے اور اس کے بعد ہم الائنمنٹ پہ آئیں گے الائنمنٹ پہ کلک کرنے کے بعد دسٹریبیوٹ ہوریزنٹلی پہ ہم کلک کریں گے تو دیکھیں تمام کے اندر گیپ جو ہے وہ ایک جیسا ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ الائنمنٹ پہ آنا ہے اور یہاں پہ کلک کریں گے اس پہ ہم الائن میڈل پہ کلک کریں گے تو دیکھیں تمام کی تمام شیپس ایک لائن میں یہاں پہ آ چکی ہیں تو اس طرح سے اپنے کام کو بڑی آسانی کے ساتھ ہم یہاں پہ الائن کر سکتے ہیں اور نمبر فائیو پہ جو ٹپ میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں وہ ہے کہ آپ نے آرڈیو ریکارڈ کس طرح سے کرنی ہے جس طرح سے آپ کو یہ سکرین پہ نظر آ رہی ہے میں یہاں پہ نے آرڈیو آرڈی پہلے سے ریکارڈ کی بھی ہے اگر ہم اس کو پلے کریں گے یہاں پہ کلک کر کے تو آپ آرڈیو کو سن بھی سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ اینیمیشن اپلائی کی دیکھیں زوم ان اور زوم آؤٹ دونوں کی اینیمیشن یہاں پہ اپلائی ہو جو تو دیکھیں اس طرح سے میں نے یہاں پہ آرڈیو کو ریکارڈ کیا ہوا تھا تو آرڈیو کو کس طرح سے ریکارڈ کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو سکھانے جا رہا ہوں ابھی تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ اس میں آنا ہے ریکارڈ کے اوپر تو ریکارڈنگ کرنے کے لئے آپ نے ریکارڈ پہ آنا ہے ریکارڈ پہ آنے کے بعد ہم یہاں پہ کلک کریں گے ریکارڈ کے اوپر تو آپ کے سامنے دیکھیں یہاں پہ اس طرح سے یہ سکرین آ جائے گی آپ کے پاس اگر ایمیشن پاور پائنٹ کا لیٹس ورژن ہے 2019-2021 ہے تو یہاں پہ آپ کو اس طرح سے یہ سکرین نظر آئے گی اور جیسے ہم ریکارڈ پہ کلک کریں گے یہ دیکھیں جیسے ہم ریکارڈ پہ کلک کریں گے تو آپ کی ریکارڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی میں یہاں پہ کلک کرنے والا ہوں تاکہ ریکارڈنگ یہاں سے سٹارٹ ہو سکے اگر آپ اس کی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں آپ نے کوئی مائک یہاں پہ لگایا ہوا ہے ایکسٹرنل مائک تو یہاں پہ کلک کر کے آپ مائک کی سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کون سا مائک یوز کر رہے ہیں تو فیلال میرے پاس یہاں پہ USB مائک ہے جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے اور اس پر جیسے ہم ریکارڈ پہ کلک کریں گے تو تین سیکڈ کے بعد ریکارڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو دیکھیں جیسے میں نے ریکارڈنگ پہ کلک کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ریکارڈنگ میری سٹارٹ ہو چکی ہے ریکارڈنگ کو سٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو سٹاپ پہ کلک کریں گے ریکارڈنگ سٹاپ ہو جائے گی پھر اس کے بعد جیسے ہم سکیپ کریں گے نورن موڈ میں آ جائیں گے تو آپ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ آڈیو آ چکی ہے تو اس طرح سے آپ یہاں پہ اپنی سلائیڈز کے لیے آڈیو بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں اور اگر ہم اس کو پلے کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ کلک کریں گے پلے کے اوپر آپ نے یہاں پہ سپیکر پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم کلک کریں گے پلے کے اوپر تو دیکھیں جیسے میں نے ریکارڈنگ پہ کلک کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ریکارڈنگ میری سٹارٹ ہو چکی ہے ریکارڈنگ کو سٹاپ تو دیکھیں اس طرح سے ہم اپنی کسی بھی سلائیڈ کے لیے آڈیو ریکارڈ کر کے ایڈ کروا سکتے ہیں تو یہ تھا میرا آج کا لیکچر جسے میں نے آپ کو پڑھایا ایم میس پاور پوائنٹ کے بارے میں پانچ پہترین ٹپس ان ٹریکس کے بارے میں امید ہے یہ تمام ٹپس ان ٹریکس آپ کی پرزنٹیشن میں کافی ہیلپ فل ثابت ہوں گی آپ کے لیے تو ملتے ہم نیکسٹ لیکچر میں تب تک کے لیے گوڈ بائی